بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اس نے آ کر یہ کہا کہ میں نے تو گزشتہ رات ساری مفصلات پڑھ لیے یعنی مفصلات کی جتنی صورتیں سب پڑھ لی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہاں پڑھی ہوگی اشعار فر فر پڑھنے کی طرح پڑھ لیا ہوگا باقی اچھی طرح تم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہوگی پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہی جملہ فرمایا جو جملہ آپ نے پیشے سن لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سنی ہے اور آقا مفصلات میں سے بیس صورتیں یہاں اٹھارہ کا ذکر ہے پیچھے بیس کا ذکر تھا اٹھارہ صورتیں وہ صورتیں جن کے مضامین ملے ہوئے ہو آپ کو پیچھے بتایا تھا نظائر جس کو کہا گیا تھا وہ صورتیں جن صورتوں کے مضامین ایک ہو مقدار ایک ہو ایسی دو صورتیں آپ ایک رکعت میں ملا کر پڑھتے تھے تو عبداللہ بن مسعود اس جملے سے اس بندے کو کہنا ہی ہے چاہتے کہ میرے آقا جن پر قرآن مجید اٹھارا گیا وہ سارے مفصلات کو نہیں پڑھتے تھے تو کب سے پڑھنے لگا اور تو کیسے پڑھتا ہوگا اس کو یہ سمجھا رہے کہ دیکھو قرآن کریم کی صرف تلاوت مقصود نہیں ہے کسرت مقصود نہیں ہے کہ میں نے ایک قرآن ختم کر دیا دو قرآن ختم کر دیا بلکہ اندگی کے ساتھ اچھی درہ قرآن مجید ختم کرنا چاہیے اس کے بعد پانچ ہزار چوالیس نمبر کی جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یہ میں نے جلال شریف کے سبق میں آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت نبی لا تحرک بھی لسانک لتاجل ابھی اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ جب قرآن مجید وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اترتے تو ظاہر سی باتیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں پڑھتے اس درسیں کہ کہیں بھول نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری کہاں کہ نہیں 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 لا تحرک بھی لسانک لتاجل ابھی ارے بھائی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ سنیے جبرائیل پڑھیں گے جب یہ پڑھنے بن ہو جائے گا تو ہم اس کو آپ کے سینے میں خود بخود محفوظ کر لیں گے یہاں حضرت یہ جملہ کیوں لارہے ہیں یہ حدیث کیوں لارہے ہیں یہ تشریف کیوں فرما رہے ہیں صرف اس لیے فرما رہے ہیں لتاجل ابھی آپ پڑھنے میں جلدی مت کیجئے بلکہ ابھی صرف خموشی کے ساتھ سنیے بس یہ کہنا چاہتے ہیں حضرت کہ جب نبی کو یہ حکم ہے تو ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت میں عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ بہت اچھی طرح عمدگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے اب آگے جو باب ہیں اس باب کا نمبر ہے انتیس باب کا عنوان ہے باب و مد دل قیرات مد کر کے قرآن مجید پڑھنا آپ کہیں گے تو بچے بھی جانتے ہیں حضرت یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر بھی وہی بات ہوگی خوشک صوفی جو تھے ہیں وہ ایسا سمجھ رہے تھے کہ قرآن مجید کو مد کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے یہ قرآن مجید یعنی اس کو وہ تکلف سمجھتے تھے یہ گویا تکلف قرآن مجید کو مد کے ساتھ پڑھنا تو حضرت کہہ رہے کہہ رہے حضرت انس بن مالک خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو سنا ہے حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدود ہوتے تھے وہاں آپ کھیشتے تھے آپ مت کر کے پڑھتے تھے اور اسی سے تو عمدگی پیدا ہوتی ہے اگر مدود نہ ہوتے تو عمدگی کیسے پیدا ہوتی ہے اس لئے معلوم یہ پانچ ہزار پیٹالیس نمبر کے حدیث تھی معلوم یہ ہوا کہ مدود کے ساتھ پڑھنا یہ کوئی تکلف نہیں ہے چیالیس نمبر کے حدیث ہے اس میں بھی وہی بات ہے حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کیسی تھی تو آپ نے فرمایا کانت مدن پھر آپ نے پڑھ کر بدایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بسم اللہ کو کھیش رہے ہیں آپ رحمان میں کھیش رہے ہیں رحیم میں آمدہ کر رہے ہیں معلوم یہ ہوگا کہ قرآن مجید کو مدود کے ساتھ پور سکتا ہے اس کے بعد کا جو باب ہے باب نمبر تیس باب ترجیح دیکھیں ترجیح کے معنی کیا ہے اس کو سمجھئے ترجیح کہتے ہیں کوئی چیز پڑھتے ہوئے حلق میں آواز گھوانا ادان کی ترجیح مراد نہیں ہے بس جیسے ہم حلق کے اندر گنگناتے ہیں وہ مراد ہیں اور بعضوں نے کہا کہ آپ جیسے سواری پر آپ سوار ہیں آپ جب قیرات کریں گے اور جب سواری ہیلے گی تو آپ کی آواز اونچ نیچ ہوگی آواز میں جیسے معزنین ادان پڑھتے ہیں تو حیال الصلاة اس طرح پڑھتے ہیں وہ بھی ترجیح میں داخل ہیں اب دیکھیں کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ترجیح قرآن مجید میں ہو تو یہ جائز ہے یا نا جائز ہے تو صحیح سے بات ہے ترجیح کی تشریح اگر آپ یہ کریں گے کہ حلق میں آواز کو گھمانا تو پھر صحیح ہوگا اس کا پڑھنا اور اس کے ثبوت میں وہی حدیث لائے ہیں پانچ ہزار سہتالیس نمبر کے حدیث ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ کے دن آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے وَهُوَ يُرَجْجِحُ آپ ترجیح فرما رہے تھے لیکن ایک بات یاد رکھئے اگر ترجیح سے وہ صورت مراد ہے جس میں آواز میں اتار چڑھا ہوتا ہے جیسا ابھی میں نے پڑھ کر سنایا وہ مراد ہے تو حضرت مفتی سعید آمد صاحب نبی اللہ عمر قدہو کی رائے یہ تھی کہ وہ ترجیح تو جائز نہیں ہے تو پھر حضور نے اس طرح پڑھا ہے تو حضرت نے جواب دیا یہ غیر اختیاری تھی غیر اختیاری ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی اختیاری طور پر ترجیح نہیں ہونی چاہیے یعنی آواز میں اس طرح اتار چڑھا کہ فرق نہ کر سکے کوئی کیا پڑھ رہا ہے جیسا میں ہمیشہ طالبہ سے کہتا ہوں کہ مؤذرین جب کہتے تو لفظ اللہ کو اس طرح پڑھتے ہیں اتار چڑھاو کے ساتھ کہ ایک غیر مسلم کو تو پتا بھی نہ چلے کہ یہ کیا بولا اللہ کا نام لے رہا ہے یا کس کا نام لے رہا ہے تو اس طرح کی ترجیح اس طرح آواز کو اوپر نیچے کرنا یہ تو کسی صورت میں جائز ہو سکتا نہیں ہے بہرحال اس کے بعد کا باب ہے باب نمبر اکتیس باب حسن سوت بالقرآ قرآن مجید امدگی کے ساتھ پڑھنا یہ تو اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن بہت سے ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب دعوت برکاتم فرماتے تھے جب اس طرح کی باتیں آتی تھی حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ابھی حدیث آگے ذکر کر رہے پانچ دار ارتالیس نمبر کی حدیث کہ ابو موسیٰ تجھے آل دعوت کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دی گئی ہے انہیں خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس طرح کی حدیثیں اور اس طرح کی جملے سن کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کہاں آواز ہیں کہ ہم قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھ سکے تو پھر ظاہر سے بات ہے حضرت الاستاذ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ احسن القرآن بی اسواتی کن کہ قرآن مجید کو تم زیین القرآن زیین القرآن بی اسواتی کن کہ قرآن مجید کو تم مزین کرو اپنی آواز میں یہ نہیں کہا ہے کہ ابو موسیٰ عشری جیسی آواز لے آو لیکن اللہ نے آپ کو جیسی آواز دی ہے آپ خوشش کریں کہ میں کس طرح اپنی آواز میں قرآن مجید کو مزین کر کے پڑھ سکتا ہو اس لئے ہر چیز کو مزین کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے تو پھر قرآن مجید کو مزین کرنے کی کوشش کیوں نہیں ہوتی ہے اس میں جزدان مزین ہوتا ہے اس کا کور مزین ہوتا ہے اس کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ مزین ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت مزین نہیں ہوتی ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس کو مزین کرنا چاہیے تھا اس کو مزین نہیں کیا جا رہا ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آج تک ازان مزین نہیں ہوئی باقی مسجد ضرور مزین ہو گئی مسجد مزین ہو گئی لیکن اذان آج تک مزین نہیں حالانکہ اس کو مزین ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ دعوت بن کر دنیا کے اندر ایک انقلاب بپا کرے اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح سمجھ امت کو عطا فرمائے حدیث کا نمبر بھی بتلا دی ہیں پانچ ہزار ارتالیس نمبر کی حدیث اور حدیث کیا تھی وہ بھی بتلا دی اس کے بعد کا جو باب ہے باب نمبر تیتیس ہے کہ ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہے آپ اس سے کہہ جیسے کوئی تعلیم سامنے قرآن مجید پڑھ رہا ہے میں اس سے کہو بس کرو بس کرو تو ظاہر سے بات ہے بظاہر تو بہت برا معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید سے روکا جا رہا ہے منع من الخیر ہے یہ تو تو منع من الخیر تو بہت بری چیز ہے کہ آپ اچھی چیز سے روک رہا ہے تو حضرت نے اس باب کو یہاں لا کر اور نیچے حدیث بیان فرمائی ہے یہ حدیث لا کر فرمایا کہ نہیں یہ منع من الخیر میں داخل نہیں ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے یا انسان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد مکمل ہو جاتا ہے تو اس طرح کہہ سکتا ہے اس لئے بہت سے لوگ ہم سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں مسئلہ درمیان میں بیان کر دوں پھر حدیث ذکر کروں گا کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو کیا قرآن مجید کی تلاوت ہم موقوف کر دے بند کر سکتے ہیں تو یاد رکھی ہے علماء کرام نے دو اصول یاد رکھی ایک بات تو یہ لکھی ہے اگر آپ پہلے سے کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس عمل کو اس کی وجہ اور وہ جاری ہو تو اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ پہلے سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو اب قرآن مجید کی تلاوت کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے سے پڑھتے آ رہے تھے دوسری اصل عجیب لکھی ہے دوسری اصل یہ لکھی ہے کہ دیکھئے قرآن مجید کی تلاوت آپ بعد میں کر سکتے ہیں لیکن اذان کا جواب آپ بعد میں دے سکتے نہیں ہیں تو جو چیز آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں تو پھر اس کو آپ بعد میں کیجئے اس کو روک لیجئے اس لیے بہترین بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں جس رائع پر عمل کرنا شای کر سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھے تب بھی برا نہیں ہے قرآن مجید کی تلاوت کو روک کر جواب دے تب بھی برا نہیں ہے یہ اس طرح کے مسائلیں گے کہ اس میں کسی بھی طرح کی الجھن کی اور اختلاف کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے حدیث کیا ہے حدیث کا نمبر ہے پانچ ہزار پچاس مشہور روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن مجید پڑھو میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ پر پڑھو آپ پر قرآن مجید ہوتا رہا ہے ہاں ہاں پڑھو میں سننا چاہتا ہو تو آپ نے سور نساء پڑھا اور جو ہے آپ اس آیت پر پہنچے فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعَلَىٰهَ أُولَاءِ شَهِيدًا جب اس آیت پر پہنچے تو آپ رونے لگے آپ کی آنکھیں عشقبار ہو گئی پھر فرمایا بس رک جاؤ دیکھئے معلوم یہ ہوا کہ اگر استاد شاگیر کو یا کوئی شخص کسی سے قرآن مجید سن رہا ہو اور اس سے کہے کہ بھئے رک جاؤ تو وہ رک سکتا ہے یہ منع من الخیر میں داخل نہیں ہے اب اس پر مستقیل بحث علماء نے کی ہے کہ حضور کیوں روئے اس آیت کو سن کر مفسرین نے الگ الگ باتیں رکھیے میری رائے تو یہ ہے کہ اس تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے آقا کیوں رو رہے تھے کیونکہ یہ تو میرے آقا ہی جانتے ہیں کہ میرے آقا کیوں روئے ہوں گے ان مسائل کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين